بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مشہور پرندے چمگادڑ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتا رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ایسی انفرمیشنل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دوستو چمگادڑ کسی بھی لحاظ سے پرندوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے دوکان دانت اور خصیتین اور چونچ ہوتی ہے اس کی مادہ کو حیث بھی آتا ہے اور وہ حیث سے پاک بھی ہوتی ہے یہ انسان کی طرح ہستیں بھی ہیں اور چار ٹانگو والے کی طرح پیشاب بھی کرتے ہیں ان کی مادہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے پر بھی نہیں ہوتے ہیں چونکہ چمگادڑ وہ پرندہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے براکس ہے اس لیے تمام پرندے اس کو دھتکارتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں تو ان میں سے جو گوشت کھاتا ہے وہ چمگادڑ کو مار ڈالتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے اور جو گوشت نہیں کھاتا وہ اسے مار دیتا ہے اس لیے یہ صرف رات کو ہی اڑتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ کسی حیوان کو پیدا نہیں کیا کیونکہ یہ پیدائش کے لحاظ سے کامل ترین پرندہ ہے اور یہ طاقت کے لحاظ سے بھی پورا ہے اس کے پستان بھی ہیں دانت بھی کان بھی ہیں اور عورت کی طرح اسے حیز بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ جب تک لوگ اس کی طرف دیکھتے رہیں تو یہ اڑتا رہتا ہے جب ان کی نظروں سے اوجل ہو جائے تو مر کر گر پڑتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق کے فیل میں تمیز ہو جائے اور تاکہ پتا چل جائے کہ کمال اللہ کے لیے ہے بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اس کے پیدا کرنے کا اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پیدائش کے لحاظ سے سب سے عجیب ہے کیونکہ اس میں خون بھی ہے گوشت بھی ہے بغیر پروں کے اڑتا بھی ہے اور اڑنے میں شریر ہے بہت جلد اُلٹ سکتا ہے دوستہ چمگادر مچھروں مکھیوں اور پھلوں کو خوراک بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے بعض لوگوں کے بقول یہ گد اور جنگلی گدھے سے بھی زیادہ عمر والا ہوتا ہے اس کی معنیس تین اور ساتھ تک بچے دیتی ہے اور اکثر یہ ہوا میں اڑتے ہوئے جفتی ہوتے ہیں اور ہیوانوں میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو اس کے انسان کے اور بندر کے علاوہ اٹھا کر نہیں رکھتا یہ اس کو اپنے بازوں کے نیچے رکھتی ہے اور بعض دفعہ اس کو اپنے موہ میں پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ اس سے محبت اور شفقت رکھتی ہے اور بعض دفعہ اپنے بچے کو اڑتے ہوئے دودھ پلاتی ہے اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جب یہ چنار کے پتے سونگ لیتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی صحیح نہیں ہوتا دوستو اب بات کرتے ہیں چمگادر کے شرعی حکم کے بارے میں تو دوستو اس کا کھانا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع فرمایا ہے دوستو اگر چمگادر کے سر کو کسی تکیے میں ڈال دیا جائے تو جو بھی اس پر اپنا سر رکھے گا وہ سو نہیں سکے گا اگر اس کا سر تامبے یا لوہے کے برطن میں چمبیلی کے تیل میں پکا کر بار بار اس کو چھوری سے نوچا جائے یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کا ہو جائے اور یہ تیل اسے باہر نکل آئے اور پھر یہ تیل نقرس کی بیماری والا اور پرانے فالج والا ریشہ اور ورم والا اور جسم میں سوجن والا استعمال کرے تو مفید ہوگا اور مریض تندرست ہو جائے گا اگر چمگادر کسی گھر میں زیبا کر کے اس کا دل نکال لیا جائے پھر اس گھر میں اس کو جلا ڈالا جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو کبھی نہیں آئیں گے اگر کسی آدمی پر ہیجانی ضرورت کے وقت اس کے دل کو لٹکایا جائے تو اس کی قوت باہ بھڑک اٹھتی ہے اس کی گردن اگر کسی انسان پر لٹکائی جائے تو بچھوں سے محفوظ رہے گا اور اگر اس کا پتہ اس عورت کی شرمگاہ پر لگایا جائے جس کو زچگی میں تکلیف ہو رہی ہو تو اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے گا اگر کوئی عورت اس کی چربی اپنے خون کو بند کرنے کے لیے اپنے پاس لے کر رکھ لے تو اس کا خون بند ہو جائے گا اگر چمگادر کو اچھی طرح پکایا جائے یہاں تک کہ صحیح پک جائے پھر اس کو اپنی شرمگاہ پر ملے تو اس کو پیشاب کے غطرے نہیں آئیں گے اگر چمگادر کا شوربہ بنا کر فالج والا آدمی اس میں بیٹھے تو فالج ختم ہو جائے گا اس کی بیٹھ جب داد پر لگائی جائے تو وہ اکھڑ جاتی ہے جو اپنے بغل کے بال اکھیڑے اور اس کے خون کو دودھ کے ساتھ برابر ملا کر اس جگہ تلا کر دے تو وہاں بال کبھی نہیں اگیں گے اگر اس کو نابالغ بچوں کے زیر ناف مل دیا جائے تو وہاں بال کبھی نہیں اگیں گے دوستو چمگادر کو خام میں دیکھنے سے مراد ایک عبادت گزار آدمی ہے اور اس کا دیکھنا بہادری پر دلالت کرتا ہے اور خوف کے چلے جانے پر بھی اس کی مراد ہے کیونکہ یہ رات کے پرندوں میں سے ہے اور اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور یہ حاملہ عورت کے لیے بہتری اور خیر کی دلیل ہے حاملہ عورت اگر چمگادر کو خام میں دیکھتی ہے تو اس کی ولادت آسانی سے ہوگی خوشکی اور سمندری مسافر کے لیے اس کا دیکھنا قابل تعریف نہیں ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک چمگادر کو خام میں دیکھنے سے مراد جادوگر عورت ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو چمگادر کے متعلق دلچسپ حتائق سے آگاہ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ